اگر آپ کا لنگ چھوٹا ہے پتلا ہے تیڑھا ہے کمجور ہے آپ نے کم عمر سے ہی ہلانا سرو کر دیا تھا ہلا ہلا کر آپ نے اپنے ہی لنگ کی نسوں کو توڑ دیا جس کی وجہ سے آج آپ کا لنگ سکڑ کر بلکل چھوٹے بچے جیسا ہو گیا ہے بیوی کے اندر گھوساتے ہو تو بیوی کو جرا سا بھی فرق نہیں پڑتا آپ کا لنگ جلدی ٹائٹ نہیں ہوتا آپ کے لنگ میں بہت جلدی دھیلاپن آ جاتا ہے بیر یہ بہت ہی کم سمیے میں نکل جاتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھو تب ہی آپ لگا تار چھ گھنٹے بینا رکے بینا تھکے تھکائی کر پائیں گے شیگر پتن، گھاترو، سٹیمینا، نپن سکتا، سپرم کاؤنٹ کا کم ہونا، لنگ میں تناؤ کا نہ ہونا، ٹائمینگ کی کمی، سیکس سمبندت، کسی بھی سمسیہ کا پائیں بہتر علاج، جج کے نہیں، ابھی کول کا تو چلیے جانے، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے پیچ پر نئے آئے ہیں تو پیچ کو فولو کر لیں آپ کو اگر اپنے لنگ کو لمبا موٹا کڑک سوڈول بنانا ہے تو اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ آج کل کے لوگ اپنے لنگ کو موٹا لمبا کڑک سوڈول کرنے کے لیے، ٹائمینگ کا استعمال کرنے کے لیے طرح طرح کی دوائیاں، طرح طرح کے آئلز، طرح طرح کے کریمز کا اپیوک کرتے ہیں، نہ ہی ان کا لنگ بڑھتا ہے، نہ ہی موٹا ہوتا ہے لیکن آپ اگر اس عوصدی کا استعمال کریں گے تو آپ کے لنگ کو موٹا لمبا مجبوط ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا تو آپ کو اس کے لیے صرف دو چیزوں کی آوے سکتا ہے سب سے پہلی چیز ارنڈی کا تیل اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے دوستوں، میتھی آپ کو ارنڈی کے تیل کو لگ بھگ سو گرام کی ماترہ میں لینا ہے پچاس گرام کی ماترہ میں آپ کو میتھی لینی ہے میتھی کو اچھی طریقے سے پیس کر کے پاودر کرنا ہے اور ارنڈی کے تیل میں اسے مکس کر کے گرم کرنا ہے گرم تب تک کریں جب تک کی میتھی کا رس اچھی طریقے سے تیل میں نہ اتر جائے جب تیل میں اچھی طریقے سے اتر جائے تب آپ کو اسے چھان کر کے کسی کانچ کے بوتل میں بھر کر رکھنا ہے پرتی دن سام کو سوتے سمیں بی بی کی ٹھکائی کرنے کے بعد آپ کو تیل کو ہلکا گرم کرنا ہے اپنے لنگ کے پچھلے والے حصے پر لگا کر کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں صرف سات دنوں میں آپ کا لنگ موٹا لمبا کڑک سڈول ہو جائے گا بائے بائے فرینڈ